کو تین مئی تک بڑھا دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے چلتے روجانہ کمانے خانے والی لوگوں پر سنکٹ آ گیا ہے ایسے میں گریب لوگوں کے لیے دو بک پیٹ بھرنا بھی کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے غازیباد کے کیلہ وٹہ شیطر کے گریب لوگوں کو اس لوگ ڈاؤن میں خانے پینے کی کافی سمسیہ ہو رہی ہے کیونکہ شیطر میں عادی تر دیہاری مزدور ہیں یا پھر چھوٹی موٹی دکانے چلتی ہیں غازیباد جلا پر شاسن دوارہ خانہ مہیہ کرایا جا رہا ہے اسی کو لے کر کے نیو سمباداتا سونو خان نے تینوں پاشردوں سے خاص بات چیت کی دیش کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں لوگ ڈاؤن کے بعد جو گریب جنتا ہے اس کے لیے دو وقت کی روڈی کھانا بھی کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے اس وقت ہم غازیباد کی کلکٹیٹ پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیلہ بھٹے کے تینوں پارسد یہاں پر موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سرکار کی طرف سے جو کھانے جو کھانے کی بیوستہ کرائی جا رہی ہے وہ بیوستہ نہیں ہو پا رہی ہے اسی کو لے کر آج یہ کلکٹیٹ آئے سی دن سے بات کرتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کو میرے نام محمد جاکریلی سیفی ہے میں وارڈ نمبر نائنٹی فائیف سے پارسد ہوں آج آپ کلکٹیٹ آئے ہیں ڈی ایم صاحب سے ملنے کے لیے آپ آئے ہیں کیا سواسن آپ کو دیا گیا ہے ہم یہاں کیلہ بھٹا اسلام نگر سے تین پارسد آئے ہیں اور ہم لوگوں نے کہا کہ جو کیلہ بھٹا اسلام نگر کی قریب جنتہ ہے وہ کافی پریسان ہے وہ ہم لوگوں کے گھروں پر چکر کٹ رہی ہے بہت اپنے آپ کو بچے سب کھڑے ہو کر سوی آگے بھی لگا رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے ایسی دینے کی نہیں ہے ہم نے پارساسن سے کہا ان گریب لوگوں کو کھانے کی بیوستہ کرائی جائے تو یہاں جلادیکاری مہدے نہیں ملے سٹی مہدے نے آسواسن دیا ہے کہ جلدی کرائی جائے گی لیکن ایک مہینے پہلے بھی ہم لوگوں کو گیاپن دیکھے گئے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے جلادیکاری مہدے پہلے نگر آئیت بھی رہے ہیں پوری جانکاری ہے وہ چاہے کیلہ بھٹا ہو اسلام نگر ہو پاسونڈا ہو مرزا پر ہو کوئی بھی خیر نگر ہو سب ملین بستیوں کی ان کو جانکاری جو کہ ہمارے وارڈوں میں قریب ایک اقلاق کی ایسی ایسی ایزار کی چلی چلی سی ایسی ایر کی آبادی ہے جو آبادی بچوں کی بھی گنی جاتی ہے وہ اتنی ہے اور پندے سے بیس ایار بوٹر بھی ہیں ہم لوگوں کے وارڈوں میں الگ الگ اور بہت زیادہ جانتہ پریسان ہے گریباد میں اتنا پریسان ہے کسی کے گھر میں گیس نہیں ہے کسی کے مارٹا نہیں ہے کسی میں تیل نہیں ہے سب لوگ ایک مہینے میں کھا گئے ہیں کچھ اڑوس پڑوس کے لوگ جو مدد کر سکتے تھے وہ کچھ چکے وہ بھی تھک چکے ان کے بھی کھجانے کھالی ہو چکے کہ وہ پونجی پتی اور چھت نہیں ہے بہت لوگ پریسان ہے گریب جنتہ ایسے خون کے آنسو رو رہی ہے اور جلہ پرسان آگ بند کر کے سو رہا ہے جلہ پرسان زمین ایویدن کرنا چاہتا ہوں کہلا بھٹا اسلام نگر سعید نگر پریم نگر جسیب رہ آدھی چھتوں میں سویم نیرکسن کر کے جو جہود بن لوگ ہیں ان کو سویم اپنے آشتہ سے کھانا کی حوثتہ کرائی جائے انہیں راسن کی حوثتہ کرائی جائے جن لوگوں کے راسن کینسل کر دیئے گئے رات و رات وہ راسن بھی بحل کیے جائیں کوئی کسی طریقے کی انہوں نے مدد نہیں کی اگر ہمارے علاقے میں کسی کو راسن ملا ہے یا کھانا ملا ہے تو ہمارے لوگوں ہمارے علاقے کے سامات سیویوں نے اور ہم نے اور ہمارے سائیوں کیوں نے وہ کھلایا ہے خانہ لیکن ادروائی کسی پرساسن کی طرف سے کسی طریقے کی کوئی مدد نہیں ہمارے علاقے میں پہنچ پا رہی ہے یہ سوطالہ ویوار ہے یہ بی جے پی اور ان کی غلط نیتی ہے تو لگاتار انہوں نے بتایا کہ سرکار کی طرف سے کوئی بھی سویدھم ہویاں نہیں کرائے پا رہی ہے جو کہلے بٹے کندر جو سامات سیوی ہیں ان کی طرف اس سے ہی جو کھانے کی سامگریہ صرف باٹی جا رہی ہے سونو کھان کے نیوز انڈیا گازے باگ